موسیقی جو ہے وہ تصویر بدلنے والا ہے اور بھارتیوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے شروعات کرنے جا رہے ہیں یہاں پر جو بائیڈن نے قریب پندرہ نئے فیصلے لیے ہیں جن میں پوری چیزیں بدلنے والی ہیں لیکن اس سے پہلے چار بڑے فیصلے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چار بجے جو بائیڈن کے چار بڑے فیصلے اور دیکھئے میں بہت سوارتھی ہوں اپنے ملک کو لے کر ہم یہ صرف بھارت کے لحاظ سے زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں بائیڈن نے پروازیوں کو راحت دینے والے ایک کاری کاری آدیش پر ہستاکشر کر دیے ہیں اس کا فائدہ کریب پانچ لاکھ بھارتیوں کو ہوگا پانچ لاکھ بھارتیوں پانچ لاکھ بھارتیوں کا اس سے فائدہ ہوگا جو امریکہ میں ہیں وشو سواستنگٹن میں پھر سے شامل ہوگا امریکہ یہ بڑی خبر اور سو دنوں تک ماسک پہننا آنیوار کر دیا ہے جو بائیڈن نے دوگا ڈانلڈ ٹرم نے ان کا بڑا مزاک اڑایا تھا یہ ماسک پہنتے ہیں پھر آئے کیا ہوا ڈانلڈ ٹرم کو کوویٹ ہو گیا جو بائیڈن کو نہیں کچھ مسلم دیشوں سے یاترہ پر پرتباً سماعت کر دیا گئے ہیں جو بائیڈن کا ایک اور فیصلہ اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے لیکن ان ساری چیزوں پر آپ سے باتچیت کرنے سے پہلے خاص مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے سمیت میرے سیوگی ایک بڑی خبر بریک کر رہے ہیں بھارت فرانس یو دبیاس سے دہشت میں چین پاکستان بڑی خبر انڈو فرنچ ڈیزرٹ نائٹ ایکسرسائز کا دوسرا دن بھارت کی طرف سے پہلی بار آسمان میں گرجے گا رفیل سوپر فائٹر رفیل میں اڑان بھریں گے سی ڈی ایس ویپن راوت جودپور سے بھارت فرانس ائر فوس کی جوائنٹ ایکسرسائز اب میں چاہوں گا اس کو سیدھے بغل میں ویشولز کے ساتھ بریکنگ کو دکھائیں ایک بار پھر سے میں آپ کو بریکنگ دکھاؤں گا پھر سے بریکنگ دکھائیں بھارت فرانس یو دبیاس سے دہشت میں چین اور پاکستان انڈو فرنچ ڈیزرٹ نائٹ ایکسرسائز کا دوسرا دن بھارت کی طرف سے پہلی بار آسمان میں گرجے گا رفیل یہ دیکھیں سوپر فائٹر رفیل میں اڑان بھریں گے سی ڈی ایز بپن راوت یہ بڑی خبر جودپور میں بھارت فرانس کی جوائنٹ ایکسرسائز یہ سیدھے دکھائیں جودپور ائر بیس پر جو ہمارے ائر کرافٹ لینڈ کر رہے ہیں میں چاہوں گا رفیل سے شروع کریں فل سکرین پر زرہ شاٹ دکھائیں ایک بار انڈو فرنچ جوائنٹ ایکسرسائز رفیل اور یہ بھارت اور فرانس کے پیچ پہ بہت ہی بڑیا شاندار تالمیل ہے اور اسی کے ساتھ میرے سیوگی سمیت میرے ساتھ ہیں سمیت کے پاس چلوں گا سیدھے میرے سیوگی سمیت کے پاس سمیت یہ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں سمیت اس کا پہلے تو مجھے یہ سمجھائی آپ یہ جو جوائنٹ ایکسرسائز چل رہی ہے اس کا دائرہ کتنا بڑا ہے اور اس کا جو ایک دونوں کے بیچ میں تالمیل ہے یہ کہاں تک جا رہا ہے تیکنی شاند جب بھی میں اور آپ بات کرتے ہیں خاص طور پر رفیل کو لے کر تب ہم two front war scenario کی بات کرتے ہیں ابھی یہ desert night یہ operations اس لئے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے hinterland میں یعنی آپ کے جو راجستان کا علاقہ ہے یا پھر آپ کے جمعوں کا علاقہ ہے ان علاقوں میں اپنی capabilities کو کس طریقے سے مضبوط کر سکتے ہیں اور یہ joint exercise اس لئے بھی important ہے کیونکہ رفیل کے ساتھ ساتھ french air force کے پائلٹ جو ہیں وہ بھارت کی زمین پر practice کرنے آئے یہ exchange of program کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے operational capabilities کو کتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں ہمارے رفیل اور ان کے رفیل میں انتر ہے ویپرنری کا یعنی میٹور ہو یا دوسری missile system اس میں لگے ہیں اور نشاند یہ نہ صرف دن اور رات کی exercise ہے بلکہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ اگر دونوں دیشوں کو آنے والے وقت میں کہیں پر بھی joint operations کرنے پڑے تو coordination کتنا زیادہ بہتر ہوگا اور جس طریقے سے آپ cds کا بتا رہے تھے cds خود وہاں پر آج fly کر رہے ہیں نہ صرف وہ fly کریں گے بلکہ دوسرے aspect جو ہیں دوسرے جو چیزیں ہیں اس operations کی یا پھر exercise کی ان کو بھی review کریں گے نشاند آپ جو بتا رہے میں جاؤں گا تھوڑا ambience تھوڑا overlap کر رہا ہے سمیت کی آواز کو یہاں پر یہ بڑی خبر ہے میں سیدھے ہمارے جو خاص مہمان ہیں ان کے پاس میں چلوں گا یہاں پر میرے ساتھ جو ہمارے خاص مہمان جڑ چکے ہیں جنرل کلکرنی میرے ساتھ ہے سر thank you so much for finding time for us اب وشنو سر کو آپ دیکھ رہے ہیں former ambassador سر آپ کا بھی سواگت ہے thank you so much کل رات میں بھی آپ کو پریشان کیا تھا پروفیسر راجن کمار ہمارے ساتھ ہیں and پروفیسر راجن میں آپ کا بہت بڑا فین بنتا جا رہا ہوں تھی رہے دیرے یہاں پر دو لوگ میرے پسند کے ویٹھے ہیں لیکن you are the third one now منیش میرے ساتھ ہیں he had a long innings yesterday but یہ دل مانگے مور اب سیدھے چلتے ہیں جنرل کلکرنی کے پاس سر یہ جو joint exercise ہو رہی ہے میں بہت direct سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اس exercise کے پیچھے فرانس کو weaponry بیچنے کا مطلب ہے بھارت کو اور اسی لئے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں یا اس exercise کے پیچھے آپ بھارت اور فرانس کا ایک بہت پرانا سیوگ جو ہے اس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں نشان میں کہوں گا پرانا سیوگ دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ہم فرانس سے چھ بار اس طرح کی exercises کرتے رہے ہیں اور یہ پہلی بار ہی نہیں ہے یہ پہلی بار high-lateral exercise رفیلز آنے کے بعد ہوئے ہیں سا ہمتے پاس رفیلز ہیں اس کے پر اسپیسپک جو equipment لگا ہوا ہے اس کے مجھے نظر سے رفیلز ہی نہیں ہیں ہمارے میراجز ہیں سنوز ہیں وہ یہ پارسپکٹر ہیں ان کے رفیلز کے ساتھ یہ ہے leggolitی ہے ioran 300 ہے م stor ہم بھارت میں ساتھ کرتے ہیں ہم نہیں تک ہی مزیلک ہے پورے مشفو کو جاتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ یہ لوگتنتک دیش جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور اس طرح کے جو بائیلائٹریل ایکسسائزز ہوتے ہیں ہم سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیکھتے ہیں کیونکہ الگ الگ انبائیمنٹ میں دونوں نیشن پارٹسپیٹ کرتے ہیں الگ الگ آپ نے پریکٹسز دے پر آتے ہیں یہ سیکھنا ہے یہ بہت ضروری ہے خاص کر رپیز آپ کو یاد ہوگا رپیز کو آتے ہی اے مارشل خان جو پاکستان اے ایفاؤز کے ہیں وہ گھبراد ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان تو لگتا ہے اگلے دیر سال کے اندر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والا ہے سر میں ایک ایک شاپ ریاکشن آپ سے لوں گا اس کے بعد میں ایک اور اگلی کابر کے اوپر بڑھوں گا کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ رفیل جو ہے یہ آفٹر میراج ون آف دی بائنڈنگ فیکٹرز ہے اور فرانس کے ساتھ اب ہمارا جو الائنس ہے یہ بہت لانگ ٹرم ہے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں شاہر یہ سر یہ سر اب بلکل اس پر کوئی شک نہیں ابھی رفیل کا تو فرانس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہندوستان میں بھی منفاکچر کریں گے آتما نردھر کے مدے نظر تو اس طرح کی جو میں کہوں گا جوائنٹس ہے اس طرح کا جو کوپیشن ہے پیٹوین فرانس اور انڈیا ایک صاف درشاتہ ہے کہ یہ دونوں دیش جو ہیں ہمارے پاس ہی نہیں پہلے سے ہی پرنچ ایکوپمنٹ رہا ہے اور اے فورس پہلے سے ہی پرنچ ایکوپمنٹ ہے جو normal common practices ہیں دونوں دیشوں کے بیچ میں وہ بہت جبردست ایک گھنش سمبند رہا ہے ہندوستان اور فرانس کے بیچ اور یہ جو گھنش سمبند ہے جب bilateral exercises ہوتے ہیں اس سے اور گھنشتہ بڑھتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں اور سمجھوتا ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں اور سمجھ بڑھتی ہے یہ ایک بہت ہی جبردستہ پوائنٹ نوٹڈ جلزہ پوائنٹ نوٹڈ سار پوائنٹ نوٹڈ تھانکیو سو مچ آپ میرے ساتھ بنے رہیے لیکن ایک بڑی خبر یہاں پر بائیڈن کی شبت کے بعد امریکہ میں زبردست اوپدرف کی خبر آ رہی ہے پورٹلینڈ میں ڈیموکرائٹک پارٹی کے مکھیالے میں توڑ پھوڑ اوپدریوں نے امریکہ کا جھنڈا تک جلایا ہے ویشولز بگل میں دکھائیں امریکہ کے کئی راجوں میں یہ وائلنس ہے اس وقت یہ تصویریں دیکھیں شاکنگ میں چاؤں گا راہل فل سکرین پر شاٹ دکھائیں اور میں بریکنگ ایک بار پھر سے پڑھ کے سنوں گا دیکھیں فل سکرین پر شاٹ دکھائیں شروع سے جو ہمارے سامنے ویشولز ہیں this is shocking this is not امریکہ امریکہ کے فلائگ کو کون جلاتا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر کافی شاپ پہ توڑ پھوڑ کی جاری ہے پورٹلینڈ کی بائیڈن کے شبت کے بعد امریکہ میں زبردست اپدرف پورٹلینڈ ڈیموکرائٹک پارٹی کے مکھیالے میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ اپدربیوں نے امریکہ کا جھنڈا تک جلا دیا ہے امریکہ کے کئی راجوں میں پچاس سے زیادہ جگہوں پر حنصہ ہوئی ہے یہ یہ unlike امریکہ ہے this is breaking the DNA of امریکہ this is not expected میں سیدھے چلوں گا آپ کو یہ دیکھیں آپ ان ویشولز کو دیکھیں یہ جارج کر رہے ہیں اور یہ رات میں ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور پولیس ان کو چیز ڈاؤن کر رہی ہے کر رہی ہے سائیکل پر پولیس آئیے کس طریقے سے وہاں پر موجود ہے اور میں سیدھے آپ کو چار تصویریں دکھاؤں گا ذرہ دکھائیں چار تصویریں وہ چار تصویریں امریکہ میں سوئرنگ ان کے بعد کی تصویریں مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑا یہ دیکھیں آسو گیس کے گولے داگے جا رہے ہیں امریکہ کا جھنڈا جلائے جا رہا ہے دکانوں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں پولیس اور پردرشن کاری آمنے سامنے ہیں what is happening اگر سمبب ہو پائے تو یہ فور ونڈو کے ساتھ میرے سیوگی کو لے کر آئے ہیں مریشہ کوئک ریاکشن یہ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں بلکل نشان دیکھئے مجھے یاد ہے کہ کل رات میں جب ہم لوگ ہیں چھہالکس میں راشپتی کے سفدگرن سماروں کو لے کر اپنے درشکوں تک خبریں پہنچا رہے تھے تب آپ نے ایک بات کی ذکر کی تھی کہ چار سار پہلے جب دونال ٹرمپ کا انیوریشن ہو رہا تھا اس سمیں بھی واسنگٹن میں کچھ دنگے ہوئے تھے نہیں میں نے کہا اب پروٹیسٹ ہوئے تھے وہاں پر لیکن وائلنس نہیں ہوا تھا پروٹیسٹ اور وائلنس میں فرق ہے یہاں بالکل دیکھیں اس سمیں وہاں پر پروٹیسٹ ہوا تھا جو کی اس سمیں نہیں ہو رہا تھا جب بائیڈن کا سینیمنی چل رہا تھا اور ہم لوگ اس کو لے کر بہت راحت کی ساس لے رہے تھے چونکہ اس بار بہت ہی ماحول تناہ پون تھا لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد جو امریکہ میں ہوا وہ بہت درماغی پون تھا امریکہ کی سڑکوں پر امریکہ کے سہروں میں ہنسا اوپر درو آگ جنی اور نشت طور پر آپ نے ایک دم صحیح ایک بات کہی کہ امریکہ کے جھنڈا کو جلانے والا امریکہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ کون سا دیش بکتی تھی یہ کون سا پیٹروٹویزم تھا جو لوگ دکھا رہے ہیں اور ہم اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ دیموکاریٹ پارٹی کے مکیالے میں جا کر یہ طور پور کرنا یا پھر اس طرح سے امریکی سرکوں پر یہ جو دنگے کر رہے تھے لوگ یہ کن کے سمر تک تھے تو ملا کر بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے راہیں کتنی مشکل بڑی ہوگی اس کا اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر پچاس سے ادھک شہروں پچاس سے ادھک جگہوں پر جس طرح کے ہنسک واردات ہوئے آگزینی کی گھٹنا ہوئی لوٹ پارٹو بات دنگا ہوا یہ بتا رہا ہے مجھے ایک بات بتائیے آپ کے پاس information کیا کیا ہے ابھی امریکہ کو لے کر کیا information ہے آپ کے پاس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی وہاں پر دنگوں کے بارے میں administrative action کے بارے میں کیا کیا information ہے دیکھیں جانکاری کے مطابق یہ ہی ہے کہ جن جگہوں پر یہ گھٹنا گھٹی ان جگہوں پر وہاں کی لوکل پولیس نے سکتی سے کاروائی کی اس کو بہت حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن اسے لے کر ابھی اسے لے کر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے کہ آگے وہ اس گھٹنا کو کس طرح سے دیکھیں میں سیدھے چلوں گا مشنو سر میرے ساتھ ہے منیش آپ کو روکوں گا میں سیدھے چلوں گا مشنو سر کے پاس پہلے ایک بار پھر سے فول سکرین پر ذرا سارے ویشوالز ایک بار دکھا دیجئے فور ونڈو نہیں سارے ویشوالز دکھا دیجئے اپنے درشاں کو دکھانا چاہوں گا امریکہ میں یہ تصویریں بہت زیادہ دکھت ہیں اپد رویوں نے امریکہ کا جھنڈا جلایا ہے جو تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ اچھی خبر نہیں ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ یونٹی آف امریکہ کی بات ہوئی بات ہوئی کس طریقے سے ہمیں ایک ساتھ مل کے کام کرنا ہے یہ بہت اچھی خبر نہیں ہے میں سیدھے چلوں گا مشنو سر کے پاس سر یہ جو موب کلچر ایک آ گیا ہے امریکہ میں پروٹیس تو تھا کیونکہ وہ سٹرونگس ڈیموکرسی ہے ان دے ورلڈ لیکن یہ موبوکریسی سر سمجھ سے پرے اثر یہ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت نکل کے ختم ہو جائے گا یا آپ کو لگتا ہے یہ دیپ ڈاؤن امریکن سسٹم میں انگرینڈ ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے کچھ ویدیشی طاقتیں بھی ہیں اس میں ویدیشی طاقت ہوں نشان چیہ وہ مجھے نہیں لگتا ہے یہ اندرونی ہے سب کچھ یہ ڈومیسٹک پولٹیکل ٹیررزم سے کم نہیں ہے اور یہ رائٹ ونگرز ہیں ان کو ریڈ نیکس بھی کہتے ہیں جو کی کانون مریادہ وغیرہ نہیں سمجھتے ہیں ان کو کچھ ان میں سے وائٹ سپریمیس بھی ہیں اب اس واردات میں کون شامل ہیں یہ نہیں معلوم اور دکھت یہ ہے کہ ٹرمپ کی راجعہ میں چار سال میں جو رائٹ ونگرز ہیں ان کے ہنسلے بہت بلند ہو گئے ہیں اور اور جو گھبرہت کی بات ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ریٹائرڈ یا جو ابھی سرم کر رہے ہیں ان کی کچھ لوگوں کی سمپتھیز بھی رائٹ ونگرز کے ساتھ ہیں تو سماج میں یہ بہت گہرا ہے یہ پہلے دبا ہوا تھا پر ٹرمپ پرشاسن کے دوران یہ اُبھر کے آ گیا ہے اور اب بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ 6 اپریل کے بعد بھی ستر پرسنٹ ریپبلیکن ستر پرسنٹ ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں تو یہ بائیڈن صاحب نے بہت کوشش کی ہے پر یہ جو سماج کے درار ہے یہ جلدی بڑھنے والی نہیں ہے اور اس کا جو کارن ہے وہ ٹرمپ ہیں اور جو چھپا ہوا گصہ ہے لوگوں میں وہ اُبھر کے آ رہا ہے سر میرے پاس ایک انفرمیشن ہے پروفیشنل راجن کمار میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ٹیلیگرام جو ایک ایپ ہے اس نے قریب سو سے زیادہ ایسی کالز کو ختم کر دیا جس میں وائلنس کو لے کر مانگ کی گئی تھی سوشل میڈیا کالز تھیں جس میں وائلنس کو لے کر مانگ کی گئی تھی اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت حیران کرنے والی خبر ہے جو میرے سامنے آ رہی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ جو امریکہ میں موبوکریسی ہے کیا آپ اس کو صرف امریکہ تک سیمت دیکھتے ہیں یا اس کو ورلڈ اوور اس کا سپل اوور دیکھتے ہیں یا آپ اس کو کیسے انیلائز کرتے ہیں دیکھیں میں نشانت یہ بہت ہی بڑیہ سوال آپ نے پوچھا جہاں تک یہ بات ہے کہ امریکہ کی ڈیموکریسی کیا ہے یہ اولیس ڈیموکریسی تو ہے یہ سچ ہے لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ امریکہ سب سے سٹرونگس ڈیموکریسی ہے اس کی تلنا میں میں اگر نوروے کی بات کروں فلنڈ کی بات کروں تو یہ زیادہ سٹرونگ ڈیموکریسی ہیں یہ سچ ہے کہ وہاں کے انسٹیچوسنز کافی مضبوط ہوتے تھے ٹرانزیسن جو پہلے ابھی تک ہوا ہے یہ پروسس ہمیشہ ہسموت ہوتا تھا لیکن ابھی جو گھٹنا ہے یہ سیدھا سیدھا دکھلاتا ہے کہ امریکہ کئی سے کئی گھٹوں میں بٹا ہوا ہے اور ابھی جو بائیڈن کا جو سپیچ بھی آیا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ امریکہ کے سول کو ریس کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ یہ کوئی انٹیسپیٹڈ گھٹنا نہیں ہے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس جنگ کی گھٹنا ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو پہلے جو پراؤڈ بوئی اور جو کی ریسٹ اورگنیشن ہے اور کلین کلوک کر کے جو دوسرا ریسٹ اورگنیشن ہے اس جنگ کی اورگنیشن وہاں پہ بڑے ایکٹیو ہیں اور انہوں نے آم سے ریلی کی تھی اور جو دوسرا بلیک لائیس میٹر کے جو لوگ انہوں نے بھی آم سے ریلی کی دھمکی دی تھی اور کی بھی انہوں نے تو یہ جو امریکہ ہے وہاں پہ بلکل ابھی بٹا ہوا نجر آ رہا ہے آپ کی دروی کرن ہو گیا ایڈیالوجی کے نام پہ ریس کے نام پہ امیگرینٹ اور جو پہلے سے وہاں لوگ رہا رہے ہیں ان کے نام پہ اور انیمپلائیمنٹ اور جو انیپلائیٹی ہے اس کی سمجھ سے وہاں پہ جادہ ہے تو ان کارنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گصہ ہے لوگوں کا وہ اُبھرتا جا رہا ہے جو آگ میں ایک طرح سے جو گھیر ڈالنے کا کام کیا تھا وہ ٹرمپ نے کیا تھا انہوں نے اکسانے کی کوشش کی کبھی بھی جس دن سے ریسٹ اورگنیشن کو بین کرنا یا کیٹسائز کرنے کی بات تھی انہوں نے کبھی نہیں کی اس کارنے سے یہ جو ریسٹ وائٹ سپریمیسس جو ایسا ہے جو کہ ساؤت میں امریکن ساؤت سادن سٹیٹس جو ہیں اس میں کافی ایکٹیو ہیں تو وہ ابھی کافی وہاں پہ ہنگامہ کر رہے ہیں کئی جگہوں پہ ان کو یہ برداست نہیں ہو پا رہا ہے کہ جو امیگرینٹ ہیں آپ نے دیکھا کہ جو کیابنٹ ہے اس میں کافی ایسے لوگ ہیں سر بہت میں آپ کی پروفیسر راجن سر آپ جو بتا رہے ہیں میں اس پہ کچھ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو میں نے ابھی تک observe کیا ہے and correct me if I'm wrong جو بائیڈن نے اپنے کیابنٹ سے لے کر اپنے سوئرنگ ان تک ہر جگہ message دیا ہے of unity چاہے وہ women unity کی بات کی جائے چاہے وہ unity in terms of color کی بات کی جائے اور میں آپ کے سامنے ایک بڑا interesting note لے کر آ رہا ہوں تیلیگرام میں 2% سے کم امریکن ہے لیکن تیلیگرام کی فاؤنڈر پاویل دوروف نے کہا ہے اور دھیان سے اس کو سنیے گا our terms of service explicitly prohibit distributing public calls to violence انہوں نے بہت تیزی سے اس پر action کیا ہے اور کہا ہے کہ بھلے ہی 2% سے کم ہم میرے پاس امریکنز ہوں تیلیگرام میں ایپ میں لیکن ہم وائلنز کو welcome نہیں کریں گے میں ذرا یہاں پر آپ کو یہ wall دکھانا چاہتا ہوں اور ذرا اس پر آئیں اور ایک بار پھر سے تیزی سے ہم آگے بڑھیں گے اس کے بعد باقی خبروں کی اور بائیڈن کی شپت کے بعد امریکہ میں اپدرا یہ اس وقت کی بڑی خبر زیادہ دکھائیں شپت لینے کے کچھ گھنٹے بعد ہی پورٹلینڈ میں ڈیموکرائٹک پارٹی کے مکھیالے میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے یہاں پر زیادہ زوم ان کر کے شاٹ دکھائیں یہ ہیں وہ توڑ پھوڑ کی تصویریں جو ہم آپ کو نردر دکھا رہے ہیں یہ جو ہمارے سامنے تصویر ہے ہنگامے کے بعد یہاں پر ہنگامے کے دوران پردرشن کاریوں نے پولس کے خلاف اور فاسی وادی نرسنگھار کے نعرے لگا رہے تھے امریکہ میں پچاس سے زیادہ جگہوں پر ہنسہ دیکھی گئی ہے اوپردرویوں نے امریکہ کا جھنڈا تک جلا دیا یہ بہت دکھت ویشول ہے جو ہمارے سامنے آرہا ہے یہ شاکنگ یہ امریکہ میں نہیں دیکھا ہے یہ سیمبلز آف امریکن اگر بات کی جائے کیونکہ یہ کافی شاپ کلچر یہ سب ان کے سیمبلز ہیں اگر امریکن ڈیموکرسی کی بات کی جائے امریکن کلچر کی بات کی جائے چھے جنوری کو کیپٹل بیلڈنگ میں پردرشن کاری سرکشہ بلوں کے بیچ ہنسک جڑا پانچ لوگوں کی موت لیکن ابھی یہ معاملہ ہے لیکن اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتانا چاہوں گا امریکہ کے راشمدی بنتے ہی ایکشن میں جو بائیڈن بائیڈن نے یو ایس میکسکو کی دیوار کے نرمار کو روکنے کا دیا آدیش illegal immigration کو روکنے کے لیے ٹرم نے دیوار بنانے کا دیا تھا آدیش ساتھ مسلم دیشوں سے travel ban بھی ہٹا گیا اراک، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان جیسے دیشوں سے پردبند ہٹا دیا گیا ہے یعنی کی سیدھے طور پر جو بائیڈن ایک میسیج دینا چاہتے ہیں it's a one world میں سیدھے چلوں گا یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے وشنو سر وشنو سر the message is loud and clear I think یہ سیدھے message دینا چاہ رہے ہیں کہ we are not going by the past standard wall جو ہے اس کو ختم کرو America is what America is standing for یعنی کی سب لوگ آئیں equality اور یہاں پر refugee crisis یہ ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے بالکل جی America کو شروع صحیح کہا جاتا ہے it was a land of opportunity اور America محض ایک ملک ہے جس میں original باشندے بہت کم ہیں یہ land of immigrants ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم original American ہیں تو immigrants نے ہی اس دیش کو بنایا ہے پر میں داد دینا چاہتا ہوں راشترپتی بائیڈن کو کہ جس speed سے جس مقصد سے جس determination سے وہ کام کر رہے ہیں کہ گھنٹوں میں سہپت لینے کے بعد آپ نے اتنے بڑے بڑے فیصلے ایک دم سے کیے تو یہ دکھاتا ہے کہ وہ کتنے determined ہیں ان کا vision کیا ہے اور ان کی ٹیم جو ہے بہت experienced ہے تو اثار بہت اچھے ہیں پر ان کے سامنے مشکلیں بھی بہت زیادہ ہیں آپ جو بتانے سر میں جنگ کھل کرنی کے پاس جاؤں گا سر آپ ڈانلڈ ٹرم کے credit میں کئی ساری چیزیں جاتی ہیں ہم ان کو جانے کے بعد صرف کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں حالانکہ کہتے ہیں ہم ساری تو سے آفٹر ڈیتھ ان ڈیپارچر ایفری بڑی سپریز بہت ڈانلڈ ٹرمپ جو ہم دیکھتے آئے ہیں یہاں پر ان کے لیے ایک credit یہ جاتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اسریل اور عرب ورلڈ کو ساتھ لا رہے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے جو بائیڈن آگے بڑھ رہے ہیں وہ جو مسلم اور ویسٹر ڈیوائیڈ ہو رہا تھا اس کو شاید بریج کرنے کی کوشش کرنے ہیں which is very unlike his predecessor that is Barack Obama also اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ دیکھیں ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں جنہوں نے امریکہ کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی تھی مقصد یہ تھا ویسے بھی بائیڈن کہ آپ ستیچمنٹ دیکھیں he was very clear کہ ویڈ سپریمیسی is not to be tolerated یونٹی انہوں نے بار بار کہا i'm an american president for all americans وہ بار بار کہتے ہیں i'm an american president for all americans یہ اس برد لیکن امریکہ کے اندر بھی اور اس کے بازوز بھی اگر آپ دیکھیں جو ٹرمپ کی پولیسیز تھی چائنہ کے برقلا ٹرمپ کے جو کلوز دس تھا اسریل کے ساتھ ٹرمپ کا جو ایک طریقے سے بیواردت جے کہیں گے مسلم ور کے ساتھ تھا اس کو بائیڈن نے کلوز کرنے کی کوشش کی اس کو لے کر کے بائیڈن کا ایڈنسٹریشن بھی ساتھ میں کھڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ نے یہ چیزیں کی ہیں بہت اچھی کی ہیں اور اس کے اوپر ہم آگے چلتے رہیں گے لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں چلتے کے بعد باتیں تھیں جو ان کی فسنالیٹی تھی مطلب ان کی فسنالیٹی کے ساتھ ہو جاتا تھا اس کے لئے ان کے لئے کافی میں آج کی تاریخ پر سر میں آپ سے بڑا سیری سی ایک بات پہنچ رہا ہوں جلل صاحب بہت سنشیپ میں بیکوز میرے پاس ہمارے جتنے بھی بھارت کے درشک ہیں باہر مجھے پتا ہے امریکہ میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے لئے ایک بہت اچھی خبر اگلے ایک منٹ میں لے کے آ رہا ہوں اور خاص کر انڈین جو وہاں پر ہیں ان کے لئے بہت اچھی خبر امریکہ سے آ رہی ہے لیکن جل صاحب کیا جو مسلم اور ویسٹرن ورل کا ڈیوائیڈ ہے اس کو ایک سٹوک میں جو بائیڈن نے اٹلیسٹ میسیج دینے کی لئے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی ہے بلکی اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی باہر باہر اعروف لگ رہا تھا کہ دیوزہ ڈیوائیڈ اور جس نوٹ بیتوین بلک ویٹ بیتوین مسلم اور نون مسلم ستہ میں آتے ہی بائیڈن نے بھارت کے لئے کیا بڑا اعلان پانچ لاکھ بھارتیوں کو ناغرکتہ دینے کے لئے لائیں گے ویدیک ویدیک سے بینا کانونی دستاویز والے ایک دشملہ ایک کروڑ پروازیوں کو فائدہ بائیڈن نے چناف کے دوران کیا تھا قریب ایک دشملہ ایک کروڑ پروازیوں کو وید بنانے کے بعد اور یہ بھارت کے لئے بہت اچھی خبر ہے منیج جا اس خبر پر کیا کہا انپوٹ ہے تراند بتائیں جہاں بلکل دیکھیں بہت سارے لوگ بھارت سے تو تھے ہی دنیا مرد سے بہت سارے لوگ جو دس سال پندرہ سال سے وہاں پر تھے جن کے کچھ کاغذات پورے نہیں ہوئے اور جن کو ٹرمپ کی بھاسا میں جو ہے وہ گھس پیٹھیا اور ان لیگر کہا جاتا تھا جن کو لگاتار باہر بھیجنے کی تیاری تھی تو سب سے پہلے سختہ میں آنے کے بعد بائیڈن پریزیڈنڈ نے ایک پہلا فیصلہ یہ لیا ان کا ڈیپورٹیشن بند کیا جائے ان کا ڈیپورٹیشن روک دیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لے کر ایک پالیسی بنانے کے لیے جو ہے امریکن کانگریس کے پاس ایک بل بھیجا جا رہا ہے تو یہ ایک دو مہتفل بات تھی جو لگاتار ٹرمپ کے کیمپین کے دوران بھارتی ملک کے لوگ اور دوسرے دنیا کے دوسرے ملکوں کے جو اپروازیتیں مان کر رہے ہیں پوائنٹ نوٹڈ پروفیسر راجن کمار ویری کھوک ریاکشن سر کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے بات ہوتی تھی کہ ٹرمپ بھارت کے بہت حمایتی ہیں ٹرمپ بھارت کے فیور میں بہت ہیں جو کہ ہم نے دیکھا بھی لیکن جو بائیڈن ابھی کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ہو رہا ہے وہ وہاں پر جو امریکنز ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ ٹرمپ نے ان کو کافی نقصان کر دیا تھا ایچ اون بی ویزا پر روک دکا دی تھی بہت ساری چیزیں روک دی تھی دیکھیں ٹرمپ کی پولیسی کو بھارت میں کچھ لوگ لائک کیوں کرتے ہیں اس کا ایک پرمک کاران ہے کہ ٹرمپ چائنہ کو لے کے ایک خاصلہ ساؤت چائنہ سی میں کافی سٹرونگ انہوں نے سٹینڈ لیا تھا اور جو ہمارا سٹینڈ آف چائنہ کے ساتھ چل دیا تھا اس میں بھی انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹ ایشو کیا تھے لیکن اس کے علاوہ دیکھیں گے جس دنگ سے انہوں نے انٹرنیشنل انسٹیوشنز کو ڈیمیز کیا تھا چاہے آپ نے دیکھا کہ نیٹو میں ترکی کیسے الگ ہو رہا تھا پھر جو ڈیوے اچو سے الگ ہو رہے تھے اور جو دوسرے جو ٹی پی پی کی بات اوبامہ صاحب نے کی تھی وہ اگر ہو جاتا تو آج کی ٹائم پہ چائنہ آر سی ای پی جو کی ریجنل کام کینس ایک نومک پارٹنش پر وہ نہیں کر پاتا تو ٹرم کی جو پالیسی تھی کہیں پہ آپ کو بھارت کو فائدہ پہنچا رہا تھا لیکن کہیں پہ نقصان میں پہنچا رہا تھا آپ نے دیکھا کہ ایران کی پالیسی سر what about بائیڈن سر let's forget Trump what about بائیڈن جے بائیڈن کے آنے کے بعد دیکھیں ابھی دو ایمپورٹن ڈیولپمنٹ جو ہوگا جس سے بھارت سیدھا پرویت ہوگا ایک تو کہ چین کے ساتھ اس کا ٹرین نیگوسییشن ہوگا اور چین کے ساتھ جو امریکہ کا ٹنشن ہے وہ تھوڑا کم ہوگا اس کا اثر بھارت پہ دیکھے گا دوسرا کہ کلائیمٹ چینج کا جو نیگوسییشن ہوگا تو اس کا بھی اثر بھارتے پڑے گا نہیں لیکن سر I have something to add جب یوروپینز ڈیل کر رہے تھے امریکہ چین کے ساتھ ابھی یوروپین یونین تو جو بائیڈن کے جو میمبرز ہیں انہوں نے ان کو وان کیا کہ آپ مت کریے but چینہ نے پھر دام کم کر کے وہ ڈیل کو ایگزیکیوٹ کروا دیا تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں well anyway میں ذرا اس بارے میں اور زیادہ جانکاری دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں کارکاری آدیش پر ہستاکشر کر دیا ہے بہت اچھی قبر ہے بھارتیوں کے لیے next play کریں اس آدیش میں پانچ لاکھ بھارتیے سمیت ایک دشن ملہ بیک کروڑ ایسے پروازیوں کو فائدہ ہوگا جن کے پاس قانونی دستاویز نہیں ہیں legal papers جو بائیڈن پرشاسن کا یہ یہ جو ودھیک ہے ٹرمپ پرشاسن کی کڑی نیتیوں کے وپریت ہوگا next چناف کے دوران بائیڈن نے ٹرمپ کے قدموں کو امریکی مولیوں پر کٹھور حملہ قرار دیا تھا بائیڈن نے ستہ زمانلے سے پہلے کہا تھا کہ وہ ٹرمپ کے اس ویسلے کے نقصان کی بھرپائی کریں گے یہ ہمارے لئے اچھی قبر ہے لیکن ایک بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں جس پر میں چاؤں گا منیج جاؤں میں انپوٹ دے بائیڈن ہفتے کے انتک ودیشی نتاؤں سے بات کریں گے اور کینیڈا کے بیڈر پی ایم جسٹن ٹوڈو کو سب سے پہلے کریں گے کال شکروار کو پی ایم جسٹن ٹوڈو سے کریں گے باتشیت بائیڈن کینیڈا سے مضبوط رشتوں اور کی سٹون ایکسل پائپ لائن جیسے مدوں پر ہوگی چرچہ بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ جو بائیڈن سے جب ان کی ٹیم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ رشیہ سے باتشیت کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کیا آپ پوتن سے باتشیت کریں گے تو انہوں نے کہا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور لیٹ اس نٹ فرگیٹ ڈانلڈ ٹرمپ اور جسٹن ٹوڈو کے بیچ میں جو باتشیت ہی وہ کافی دنوں سے کم ہو گئی تھی میں چاہوں گا بگر میں شورٹز دکھائیں اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں تصویریں ہمارے سامنے ہیں حالانکہ سب نے ان کو سب نے ان کو بڑی تعریف کی ہے سب نے ان کو کانگراشولیٹری میسج بھیجا ہے لیکن جب پوتن کا ذکر ہوا تو ان کی ٹیم میمبرز نے کہا ہے کہ we have not yet decided about it اور امریکہ میں ستہ بدلتے ہی چین کا بڑا فیصلہ پومپیو سمیت ٹرمپ کے قریبی اٹھائیس لوگوں پر پاوند دی مائک پومپیو اور پور سلاکار جان بولٹن پر بھی پردیبند ان پر دونوں دیشوں کے رشتے بگاڑنے کا عاروب یہ پردیبند چین یو اے سمبندوں کو خراب کرنے کے عاروب لگاتے ہوئے لگائے گئے ہیں یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے اور میں یہاں پر آپ کو خبر بدانے سے پہلے اس کو ذرا وال دکھانا جاؤں گا آئیے ذرا بیک وال پر اور ہمارے درشکوں کو دکھائیں یہ ہمارے پاس سب سے بڑی خبر ہے کس طریقے سے یہ جو ایک فیصلہ لیا ہے اس سے کیا ہوگا اس کو سمجھنے والی بات ہے آئیے ذرا دکھائیں یہ چین نے ٹرم کے کارکال میں اہم پدوں پر رہ رہا ہے 28 صدقاریوں پر پردیبند لگا دیئے ہیں نمبر وان لیجے جاتے ہی کاروائی ہو گئی اور چین کی پردیبندت لسٹ میں پور ودیش منتری بائیک پومپیو اور پور سلاکار جان آر بولٹن کا نام بھی ہے لیجے اتنا ہی نہیں چینج کریں ذرا اس کو چین نے ان دونوں پر سمبندوں خراب کرنے اور چین کے اندرونی معاملوں میں دخل دینے کا عروب لگایا ہے نیکس چینج اوبر کریں وہ یہ ہے چین نے ان سبی پر راشت کی سمبربودہ کے علنگن کا عروب بھی لگایا ہے یہ ایک اور انفارمیشن ہمارے پاس ہے ان پردیبندوں کے بعد یہ سبی 28 لوگ اور ان کا پریوار اب چین کی سیمہ میں پرویش نہیں کر سکیں گے مطلب یہ کہاں سے مغالتہ ہے شی جنپنگ اور کمپنی کو کہ کہاں سے غلط فہمی ہوگے ان کو میں سیدھے ایک قویق ریاکشن لوں گا یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں وشنو سر وشنو سر یہ جو چینہ نے کیا ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے یہ اس لیے کیا گیا ہے سو دیکن پلیز بائیڈن یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ دیکھو ہم نے جاتے جاتے بھوت کی لنگوٹ کھیچ لی میں اس پہ ٹکنی کروں اس سے پہلے میں صرف دس سیکنڈ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نے شروعات نے کہا کہ پروفیسر راجن آپ کے بڑے فیوریٹ ہوتے جا رہے ہیں تو جب تک آپ کی کلیریفیکیشن نہیں آئی تو تھوڑا سا گھرار ہوئی پر تھانکیو ویری مچ اب جو انہوں نے کیا ہے یہ ان کی کمزوری کا پردرشن ہے یہ انگرونی ہے اپنے آپ کی گولف واریر ڈکلومیسی کا ایک حصہ ہے اور چین نے سیلف گول کیا ہے اپنے آپ موہ پہ تماشا مارا ہے جہاں تک جو بائیڈن اور گولٹن کا سوال ہے آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر کل وہ چین کو تھانکیو نوٹ بھیجیں کہ بھئیر آپ نے ہم کو یہ کر کے ہماری ساک بھدا دی ہے اور انہوں نے صرف جو بائیڈن کیونکہ کوئی بھی نیتا یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے دیش کے جو بھوت کو پورو منتری ہیں ان کے خلاف ایسے کاروائی کی جائے پشو سار ہم سوری کیونکہ آپ نے یہ کیا ہے ہم سوری آپ کو بیچ میں میں کبھی نہیں رکھتا ہوں سر لیکن آپ نے ایک پوائنٹ رکھا اس لیے میں ایک چیز پوچھا چاہوں گا آپ سے سر کیا یہ سمجھا جائے کی دیکھیں میں آپ سے یہ سوال اس پکچر سے پوچھ رہا ہوں کیا بائیڈن این ٹیم کیا وہ بھول جائیں گے کی جب کپٹل ہل میں دنگے ہوئے تھے تب چین نے کیا مزاک اڑھایا تھا اور امریکن ڈیموکرسی اور امریکہ کے پورے انسٹیوشن کا ماکول لڑایا تھا اور اس کے بعد یہ ایکشن will they forget that دیکھئے جو امریکہ کی ساکھ تہی بھی نہیں بڑی اور امریکہ میں خود لوگ بہت حیرت تھے شرمندہ تھے پر یہ جو ایکشن لیا گیا ہے اگر دیکھئے بائیڈن سرکار نے ابھی تک جو سیگنل دیئے تھوڑے سے مکس بھی تھے کر کینپل نے کہا تھا کہ ہم چین جنرلیس کا ویزا شاید دوبارہ allow کر دیں گے یہ جو سٹیپ لیا ہے چین نے اس سے بائیڈن ساہب کو اور بھی مشکل ہوگی اور اب ان کو بہت کٹنائی ہوگی کوئی بھی پوزیٹیو سٹیپ میں کیونکہ اس سے لحاظ سے میرے پاس بڑی خبر آ رہی ہے منیج جا میں چاہوں گا اس پر بتائیں آپ کے پاس کیا کیا انفرمیشن ہے کرونا پر فل کنٹرول کے لیے بائیڈن نے لیے کئی بڑے فیصلے بائیڈن نے وی میں شامل ہونے کے آدیش پر کیا ہست آکشر یو این کے ماس اچھے گوٹریز نے بائیڈن کی فیصلے کا سواگت کیا بائیڈن پرشاسن کی ایک ٹیم وی اچ ایک ایک اگزیگیٹیف بورٹ میں ہوگی شامل یو ایس میں اگلے سو دنوں تک ماسک پہننا بھی ضروری یہ اس وقت کی بڑی خبر میں سیدھے چلوں گا یہاں پر یہاں پر دو چیزیں ہیں میں منیشاہ کے پاس آوں گا پہلا ڈانل ٹرمپ نے ڈبلو ایچو میں سے ہٹ گئے تھے وہ فنڈنگ روک دی تھی ڈانل ٹرمپ نے بائیڈن کا مزاک اڑایا تھا ماسک پہننے کے لیے تل ہی وز کورونا پوزٹیو اور ان کو مجبورن پہننا پڑا منیشاہ یہاں بلکل نشان دیکھیں سب سے پہلے تو ماسک کی بات کرتے ہیں جب میں واسنگٹن پہنچا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ جس دیش میں تب دھائی لاکھ سے ادھیک لوگ کورونا کی وجہ سے مارے گئے تھے وہاں لوگ ماسک ہی نہیں پہننے تھے واسنگٹن میں تو مجھے اسی فیزدی لوگ ماسک نہیں پہنتے میں دکھائی دیئے اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے پریزیڈن یہی کہہ رہے تھے بہرحال جب میں نیویورک پہنچا چکہ کہ وہاں بہت لوگ مارے گئے تھے تو وہاں کاری پچاس پیزدی لوگ ماسک پہن رہے تھے تو سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جو پریزیڈن بائیڈن لگاتار کہہ رہے تھے انہوں نے آتے ہی اگلے بارہ گھنٹے اندر کر کے دکھایا کہ انہوں نے ماسک مینڈیٹری کر دیا یعنی کہ امریکہ میں سب کو ماسک پہننا ہوگا اگر آپ گھر کے باہر نکلتے ہیں اور فیڈرل پروپرٹی پہ جاتے ہیں آپ سوچیں امریکہ جیسے دیش میں اور کورونا سنکرمن اتنا پہلا ہوا چار لاکھ لوگ مارے گئے تب لوگ ماسک نہیں لگا رہے تھے یہ اپنے آپ میں ہی عدبت تھا تو بائیڈن نے پہلا کام یہ کیا دوسرا کام دیکھیں ڈبلو ایچو کی بھومی کا بہت نراشہ جلک رہی اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن اس کا وکلپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈبلو ایچو کو چین کے حوالے کر دیں اسی لیے پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنے انوام کے حساب سے سب سے صحیح کام یہ کیا کہ انہوں نے ڈبلو ایچو کو اور یون کو یہ لکھا کہ وہ ڈبلو ایچو میں بنے رہیں گے اس کا مصلاب یہ ہوا اب ڈبلو ایچو میں رہ کر امریکہ یا دنیا سے باقی ملک مریش انفرچنیٹلی آپ کا لنک کلین نہیں ہے آپ کا لنک کلین نہیں ہے میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں ٹیکنیکل گلچس بہت آ رہی ہیں اس میں میں آپ کو زیادہ جانکاری دینا چاہوں گا یہاں پر لیکن یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو دیکھیں آپ یہاں پر ڈبلو ایچو سے امریکہ کو الگ کرنے کی جو پرکریا ٹرم نے شروع کی اسے بائیڈن نے ختم کر دیا ہے پھر سے ڈبلو ایچو کے صدد سے بنیں گے نمبر وان نمبر ٹو یہاں پر بائیڈن نے پچھلے سال جولائی میں کہا تھا کہ اگر امریکہ گلوبل ہیلتھ کو مجبوط کرے گا تو وہ خود بھی سرکشت رہے گا نمبر اب سرکشا سنیوکت راشت کے مہاسوچیو انٹونیو گٹریز نے بائیڈن پرشاسن کی اس ویسلے کا سواگت کیا ہے پھر ڈاکٹر فاؤچی کے نیترت میں بائیڈن پرشاسن کی ایک ٹیم ڈبلو ایچو کے ایگزیکٹیو بورڈ میں کی بیٹھک میں شامل ہوگی ڈاکٹر فاؤچی وہاں پر مین کرتا دھرتا ہے کرونا کے خلاف خراب کاروائی کی وجہ سے ٹرم نے ڈبلو ایچو کی فنڈنگ روک دی تھی اور الگ ہونے کے فیصلے بھی لیے تھے بائیڈن نے اگلے سو دنوں تک ماسک پہننا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا انیوار کر دیا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا ہر آفس میں پبلک آفس میں خاص کر ڈس اس ای مس ٹرم نے کیمپیننگ کے دوران بائیڈن کے ماسک پہننے کا مزاک اڑایا تھا ویل اب ڈرم ماسک پہنے یا نہ پہنے اوز باؤزر لیکن امریکہ کو بچانا بہت بڑی چنوٹی ہے لیکن اس ویچ میں اپنے سبی مہمانوں کا شکریہ کرنا چاہوں گا سر بہت بہت شکریہ ہم سے باتچیت کرنے کے لیے آپ کا لیکن جو میرے پاس جانکاری آ رہی ہے ابھی وہ جانکاری تھوڑی ہم آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں سر بہت بہت شکریہ منیش آپ پلیز سٹے پوٹ اور سمیت میرے ساتھ رہیے لونہ نفبرش فیسٹیبل میں چینی سرکار کو سنکرمٹ بڑھنے کی آشنکہ چینی سرکار یاتریوں کا کرونا ٹیسٹ کروانے کی بنا رہی ہے یوجنا فیسٹیبل کے دوران لاکھوں لوگوں کے یاترہ کرنے کی امید کرونا ٹیسٹ انوار کرنے کی تیاری میں چین چین میں ایک بار پھر سے کرونا کا کو اب یقین ہو چکا ہے خاص کر یوروپ اٹلی میں اسی لونہ فیسٹیبل سے لوگ واپس گئے تھے جب کرونا کی لہر پوری پھیل گئی تھی اور چائنا بھی پھر سے اس کو لے کر سوال کھڑا کر رہا ہے رادر اس کو سٹاپ کرنے کے جہاں بلکل دیکھیں نشانت ہے چین کے لیے یہ ایک نوورز کی طرح ہوتا ہے سپرنگ فیسٹیبل اور لونین فیسٹیبل کے نام پر اسے جانا جاتا ہے اور عمومن پانچ سے چھے کرو جو چائنیز ہیں وہ اس سمیں گھر کو لوٹتے ہیں اور یہ ایک ایسا دور ہوتا ہے جب سنکرمن فیلنے کی سب سے ادھیک گنجائیس رہتی ہے اور پچھلے سال کس طریقے سے یہ کوہرام پوری دنیا میں مچا وہ ہم سب نے دیکھا لیکن اس کی ٹائمنگ ابھی ایسی ہے جسے لیکن مجھے تھوڑا شک ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ WHO کی ٹیم وہاں انویسٹیگیشن کیلئے گئی ہے اور اسی سمیں چین اب اچانک اس کو یہ یاد آیا کہ اس کے یہاں سنکرمن فائل سکتا ہے اور وہ بھی نوبرز کے نام پر اور اس لئے تمام طرح کی یہاں پابندیا لگائی جاری ہے مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر کہ چین دکھانا چاہے کہ وہ وکٹم ہے نہ کہ ایک ٹیوزڈ ہے کیونکہ ابھی جب وہاں میں یہ جانچ کی جائے گی کہ کیا چین نے میں یہاں پر ایک چیز لکھوں گا آپ کو میرے پاس ایک انفرمیشن آ رہی ہے کورونا کو لے کر کورونا وائرس کے سپائک پروٹین میں ہو سکتا ہے بدلہ بڑی خبار زیادہ بدلہ ہوا تو بیکار ہو جائیں گی ویکسین نئی سٹیڈی سے اٹھے ویکسین کے پراباوی ہونے پر سوال بڑی خبار ہے آنے والے سٹرین کے لیے اپ ڈیٹ کرنی پڑے گی ویکسین یعنی کی یہ سمجھنے والی بات ہے انسانوں کے امیون سسٹم سے بچنے کے لیے کورونا وائرس سپائک پروٹین میں بدلہ کر سکتا ہے میڈیکل جنرل ای لائف میں پرکاشت سٹڈی میں کیا گیا ہے دعویٰ نوول کورونا وائرس سارس کووڈ کووڈ ٹو انہے کورونا وائرس کی طرح بدل رہا ہے زیادہ بدلہ ہونے پر ابھی بنی کورونا کی ویکسین بیکار ہو جائے گی انپٹ ہے ہمارے پاس ابھی اپلپ ویکسین صرف سارس کووڈ ٹو کے خلاف ایفیکٹیو ہے یہ ہمارے پاس جانکاری ہے میں چاہوں گا یہ آپ کو انفرمیشن دینے کے بعد دو بڑی انٹریسٹنگ خبر لے کے آ رہا ہوں کیونکہ یہ کہیں کہیں دھوپے کہیں چھاؤں ہیں کورونا کے بدلتے ویریانس کے لیے ویکسین بنا رہے ہیں آسٹرازینکہ کے ویکسین میں بدلاف پر آکسپورڈ اور آسٹرازینکہ کے ویکسین کرنے کام نئے ویریانس کے لیے ویکسین میں بدلاف کرنے کے وقت پروچار برٹش پی ایم جانسن نے پہلے ہی کی تھی ویکسین کے نئے سنسکروں کی چرچہ اس کے بعد ایک اور خبر میں فلیش کروں گا اور پھر اس کے بعد دونوں خبر کو ایک ساتھ دکھاؤں گا کورونا کے نئے ویریانس پر بھی ہوگی اثردار فائزر کی ویکسین یہ جانکاری آ رہی ہے سولہ میوٹیشن کے جانچ کے بعد شود میں اثردار ہونے کا دعویٰ فائزر کمپنی نے کہا این فائیف زیرو ون وائی میوٹیشن پر بھی پروابی ہے ویکسین شود میں کیا گیا ایک اور بڑا دعویٰ کورونا سے ٹھیک ہو چکے لوگ بھی ہو سکتے ہیں نئے سٹرین سے سنکرمت یہ ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہے ابھی میں جاؤں گا دونوں بریکنگ ایک ساتھ دکھائی جائیں یہ بڑی خبر ہے میں سیدھے چلوں گا منیش جھا کے پاس منیش نیا جو سٹرین ہے اس کو لے کر تیاری چل رہی ہے پرانا سٹرین ابھی تک گیا نہیں ہے بھارت کی طرف سے کیا کیا اپ ڈیٹ آ رہا ہے خاص کر انٹرناشنلی جس طریقے سے ہم چیزیں کو آگے بڑھا رہے ہیں دیکھیں بھارتی ویکسین کی بات کریں تو بھارتی ویکسین کو لے کر یہ ساتھ طور پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ نئے اسٹرین کے لیے بھی اتنا ہی پرہاوکاری ہوگا تو یہ ایک سب سے رہاک کی بات ہے دوسری بات اگر بھارت کے اسطر پر کریں تو پچھلے دو دن میں بھارت نے جس طرح سے اپنے پروسی ملکوں کو ویکسین پہنچائی ہے یہ بھارت کی ایک بڑھتی ساک اور دنیا میں بھارت کے اپروچ کو لے کر کافی چرچہ ہو رہی ہے امریکہ سے لے کر کئی سارے دیش اس کی پرسنسہ کر رہے ہیں کہ بھارت اس طریقے سے اپنے پروسی ملکوں کا اور ویکاسین دیشوں کا خیال رکھ رہا ہے جو تیسری بات ہے کہ بھارت میں فیلحال جو آنکڑے آ رہے ہیں اس کے مطابق بہت حد تک ہماری الگ الگ راج سرکاروں نے بھی کہ ان سرکار کے سائیوگ سے کورونا سنکرمن کو کابو پانے میں بہت کامیابی حاصل کی ڈلی سرکار نے بھی ایک ڈیٹا ڈیٹا ریلیج کیا تھا کہ ڈلی کی آبادی کی پچاس 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 فیضی جو جنسنکیا ہے اس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے یعنی ایک کروڑ لوگوں کا ٹیسٹ ہو چکا ہے تو یہ سب ایک بڑی فلک دی ہے جس کو لے کر بھارت کی پر سیدھے آئیں اور جو میرے پاس جانکاری ہے اس کو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ذرا دیکھیں یہاں پر جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ فائزر ویکسین کا نئے ویرینٹ پر بھی اثردار ہونے کا دعویٰ ہے یہ انٹرسنگ گان کریے فائزر کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ویکسین N501Y میوٹیشن کے خلاف پرباوی ہے فائزر اور بائیو انٹیک نے سولہ میوٹیشن کی جانچ کی جس کے نئے سٹرینٹ پر پرکشن پر نعلام جاری ہیں نئے ویرینٹ کے لیے ویکسین بنانے میں جھٹے ہیں آکسفورڈ کی سائنٹس بھی جو ہمارے جو ویکسین یوز ہو رہی ہے ویگیانکوں کی ٹیم ویکسین میں بدلاووں کی سمبھاوناوں پر بھی ادھیان کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ کیونکہ کوویڈ کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایک شاکنگ ریپورٹ یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے کیس میں بڑھو تری بدوار کی تلنا میں آج بھارت میں کرونا کے کیس بڑھے سنگرمتوں کی سنگھنٹوں کی سنگھنٹی ایک کروڑو چھے لاکھ دس ہزار آٹھ سو تیراسی پہنچی یہ بھارت کی جانکاری ہے ویسے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے کیسوں میں بڑھو تری بڑی خبر یہ میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں بدوار کی تلنا میں آج کرونا کے کیس بڑے ہیں بھارت خبردار ہو جائے نیکسٹ اس کے بعد ایک اور جو جانکاری ہے دنیا بھر کی دنیا بھر کی ویکسین سے بہتر ثابت ہو رہی ہے بھارت کی ویکسین بھارت کی دونوں کرونا ویکسین کا سب سے کم سائٹ ایفیکٹ بھارت کی کرونا ویکسین سے اب تک صرف چھے سو لوگ بیمار دنیا کے باقی دیشوں کی تلنا میں سب سے کم بھارت کا اکڑا میں چاہوں گا دونوں بریکنگ ایک ساتھ دکھائیں آپ کو کہیں اچھی خبر ہے کہیں بری خبر ہے دونوں دیکھیں یہ بھارت کی خبر آپ کے سامنے ہے پلیز ذرا اس کو دیکھیں سمجھیں بھارت میں ایک آئے کرونا کے کیسز بڑے ہیں اب یہ نیا ویریانٹ ہے نہیں ہے نہیں پتہ دوسری خبر ویکسین کی سائٹ ایفیکٹس کو لے کر اس کو بھی دیکھیں لیکن اس بیچ ایک خبر میرے پاس آ رہی ہے جس کے لئے منیش آگے پاس جاؤں کرونا کا ٹھیکا منیش کیا کیا انفرمیشن دیں ذرا یہاں بلکل دیکھیں سب سے پہلے تو یہ خبر ان تمام راجنیتک لوگوں کیلئے جو لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ پردان منتری کب ویکسین لگائیں کب ویکسین لگائیں تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پردان منتری اور سبھی راجیوں کے مکہ منتری دوسرے چرن میں ویکسین لگا سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ویکسین رول آؤٹ ہو اور پھر لوگوں کا ویکسین پر بھروسہ بھرے اس کے لیے تمام جو راجیوں کے مکہ منتری ہیں ان کو ویکسین لگائے جانے کی یوج نا ہے اور اس کے لیے اب کیول ادھکاری طور پر ایک تاریخ تیہ ہونی ہے کہ دوسرے چلن میں یہ کب سے سنوگا اس سے پہلے جو تین کروڑ لوگ ہیں ان کو ویکسین کیا جانا ہے جو ہمارے کرونا کے جو ہم جنہیں کہتے کہ وہ فرنٹ وارئیرز ہیں ان کے ویکسین کمپلیٹ ہونے کے بعد پدام منتری منیش میں آپ کو ایک پہ روکوں گا میں چاہوں گا کہ وہ خبر بھی ہمارے پاس سامنے لے کر آہ آپ سے کچھ چڑھوں دے دیں گے تو کن ملا کر اگر آپ کہیں تو ایک سے ڈیر مہینے کے واد دوسرا چرن شروع ہوگا جہاں پر پچاس سال سے کم پچاس سال سے ادھ کمر کے ویکسین کیا جائے گا اور پر دوسرے ملکوں کی طلعہ میں پر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہے ویکسینیشن کے لیے اور وہ میسیج دے رہے ایک سو تیس کرون لوگوں کو سرکار کوشش کر رہی ہے کہ جرورت مند ہر کسی کو ویکسینیشن آویلیبل کرا سکے جی جی میں آپ جو جانکاری دے رہے اس جانکاری کے بعد ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے یہ خبر اپنے درشوں کو بتانا چاہوں گا لیکن ایک بار پھر سے چین کے میرے پاس جانکاری ہے چین کے جی 15 فائٹر نے دیا دھوکہ اس وقت کی بڑی خبر جی 15 فائٹر کی پر فارمنس پر اٹھے سوال اور ائر کرافٹ کیریئر پر نہیں کام کر رہا ہے جی 15 صرف ائر فیلڈ سے ہی کام کر رہا ہے جی 15 روس کے سکھوئی 33 کی ترچ پر بنائے چین کا جی 15 سمیت یہ کیا مزا کے چینی مال پھر خراب بلکل بلکل نشان ناصر جی 15 بلکی جی 20 کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹرن لڈاک میں اس کی پیلوڈ کپیسٹی کی اوپر سوال کڑے ہوتے اور ناصرف یہ نشان کریبا خود چین جو پاکستان کو اپنے ہیلی کھوپٹر دے رہا تھا اب رشیہ سے اپنے ہیلی کھوپٹر خرید رہا ہے جب سے بھارت اور چین کی بیچ میں سٹانڈ آف کریٹ ہوا ہے کریبا پانچ سو سے زیادہ ہیلی کھوپٹر خریدنے کی پرخریہ شروع کر دی گئی چین کی طرف سے تو آپ مان کے چلیے جو سمان خود چین اپنے لئے استعمال نہیں کر رہا اپنے خود کے جوانوں پر اس اپنے نیوز ٹاپ نائن روز سبح ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار